نوشکار دیوی اور سجنوں میرا نام ہے مکلدیو رکشپتی آپ دیکھ رہے ہیں لائف ٹائمز ٹی وی ہیماشل کی بات میں آپ کا سواگت ہے ہیماشل پردیش اور اس کے آس پاس ہونے والے ایک شتروں میں کیا کیا ہونے والا ہے کیا کیا ہو رہا ہے اور اس سمیں پر کون کون سے اسی جانکاری ہے جو آپ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں وہ سبی کو یہاں پر اکٹھا کر کے آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں سب سے پہلے شروعات کریں گے پابندیوں سے ہیماشل پردیش میں کل جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سبھی سرکاری جتنے بھی ہمارے دفتر ہیں وہاں سے پرسوں شام کو ایک نوٹیفکیشن نکلا تھا کل بھی کچھ جگہ سے نکلا تھا اور کل سے ہیماشل پردیش کے سبھی اپایوکتوں نے اپنے اپنے کشتروں میں دکانوں کے کھلنے اور بند کرنے کا سمیں نردھارت کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جگہ پہ کس جگہ پہ اور کس جلے میں سمیں تک دکانیں کتنے سے کتنے بجے تک کھولیں گے وہ سب آپ لوگوں تک اب تک پہنچانا چاہیے اگر نہیں پتا ہے تو لائف ٹائمز ٹی وی نے اس پر ایک پوسٹ ڈالی ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب تک سب کو پتا جانا چاہتا ہے کیونکہ ایک دن کے بعد ایک نارمل ہو جاتا ہے کہ سب لوگوں کو پتا چلیں لیکن اسے کے ساتھ ہی قریب دو دن بعد یعنی کی مکر سکرانتی کے افسر پر ہمارچل پردیش کی منتری منڈل کی بیٹھیں بھی ہونا نشیت ہوئی ہے اس کا ارث یہ نکلتا ہے کہ جہاں ہمارچل پردیش کو کافی زیادہ بڑی چیزیں یہاں پر ہو سکتی ہیں کوئی نئے پروجیکٹس مل سکتے ہیں کئی نئی چیزیں ہو سکتی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ پابندیوں میں بڑھنے کی بھی یہاں پر آشنگ کاجتہ ہی چاہ رہی ہے ہمارچل پردیش میں کل شام کو 1475 نئے مام لے آئے ہیں ہمارچل پردیش میں تیزی سے بڑھ رہا ہے اور ایسا ہم آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ اس سے بلکل ڈر کے نہ رہیں ڈرنے کے لیے نہیں کہیں گے لیکن ایک بات ضرور ہے یہ ضرور کہیں گے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو یہاں پر چوکرنا رکھیں اپنے آپ کو سترک رکھیں اپنے آپ کو جانکاری اپنے پاس رکھیں جانکاری سے ڈرنے کی عوشکتہ نہیں ہوتی اسے استعمال کرنے کی عوشکتہ ہوتی ہے جو لوگ جانکاری سے ڈرتے ہیں وہ لوگ افواہوں میں وشواس کرتے ہیں افواہوں کی جگہ پر آپ تتھےوں پر وشواس کریں فیکٹ فل فائنڈنگ پر وشواس کریں فیکٹس کیا بولتے ہیں اس پر دھیان دیں ہمارچل پردیش میں کوویڈ کا ریٹ عوشہ بڑا ہے لیکن فیٹیلٹی ریٹ کم ہے اس کا مطلب یہ کتہ ہی نہیں ہے کہ اگر آپ باہر نکلے اور آپ سوچے کہ اگر کوویڈ ہو بھی گیا تو میں بچ ہی جاؤں گا یا جاؤں گی پرشن یہ رہتا ہے کہ جب آپ باہر جاتے ہیں تو وہاں پر سب سے بڑا پرشن یہ ہی ہے کہ اگر آپ کوویڈ پوزٹیو ہوتے ہیں اور کوئی کوموربیٹی اگر آپ کو ہے اور آپ کو جانکاری اس کی نہیں ہے تو وہ آپ کے لئے بھیاویہ سابط ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ جوتہ کہاں پر جوتے میں پاؤں میں کہاں پر چھالا پڑے گا جوتے میں وہ اسی کو پتا ہے جس نے وہ جوتہ پہنے ہیں تو آپ سبھی لوگ جو یہاں پر ہیں آپ سبھی لوگوں سے یہ کہیں گے کہ اپنے آپ کو یہاں پر سترک رکھیں رہی بات چودہ تاریخ کے ہمارے ہونے والے منتری منڈل کی بیٹھک کی اس طرح سے حلانکی قیاس لگاتار لگائے جا رہے ہیں کہ اس منتری منڈل کی بیٹھک میں یہاں پر کوئی بڑے نینے لیے جا سکتے ہیں گوڑ طلب ہے کلمنو جی نے بھی آپ کو بتایا کہ کیا پتا باؤنڈری اس کو بند کر دیا جائے لیکن باؤنڈری اس کو بند کرنا کسی بھی طرح سے نہ سرکار کے نہ ہمارے سٹیٹ کے پکش میں جا سکتا ہے لوگ پھر بھی آ سکتے ہیں کیونکہ زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ باؤنڈری کے اندر تبیہ آئیں گی جب آپ ریجسٹر کر پائیں گے تو ریجسٹریشن کے لیے کسی بھی سرکار کو یا کسی بھی جگہ کے لیے ہمارے پاس تن طرف آلریڈی پڑھا ہے صرف ریجسٹریشن کرنے کی بات رہی تو اس سے کچھ زیادہ فرق پڑتا دکھا آج تک نہیں ہے بہرحال اس کے باب جود یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ریسٹرکشن اگر باؤنڈری اس پر لگائی جائے اسی کے ساتھ جو سمیں سارنی ہے دکانے کھولنے اور بند کرنے کا سمیں ہے اس کو کم کرنے کے اوپر بھی قیاس لگائے جا رہے ہیں لیکن اس کا بھی کوئی یہاں پر ایسا فائدہ دکھتا نہیں فائدہ ہوتا نہیں دکھ رہا کیونکہ جب دکانوں کی ادھی ہم بات کریں ہم گراؤنڈ ریپورٹ آپ لوگوں کے بیچ میں دکھاتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ لوگ بھی اسی بیڑ کا حصہ رہے ہوگے جس بیڑ میں جب جیسے یہاں پر سوالن میں 6 بجے دکانے بند ہوتی ہیں تو 6 بجے جیسے وہ دکانے بند ہونے لگتی ہیں تو ویسے ہی لوگوں کا بیڑ لوگوں کا حجوم اتنا بڑ جاتا ہے کہ ایک دفعہ کو ویکتی بھی سوچتا ہے کہ اس سے بڑیا تو کھولا ہی رہنے دیا ہوتا حالانکہ یہ ضرور ہوگا کہ سرکار کرونا کے اس جو دنش کو اس کو کنٹین کرنے کے لیے اس کو روکنے کے لیے یہاں پر اپنے طرف سے پورا پورا پریاس کرے گی اور اس پورے پریاس کے دوران ان کا یہ رہے گا کہ جتنا بھی ہو سکے چاہے ریسٹرکشن لگائے چاہے کچھ اور کریں لیکن سرکار وہ اوشیہ کرے گی اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے چیزیں یہاں پر ہو سکتی ہیں کافی زیادہ پرکشو ہیں کافی زیادہ جیسے ہمارچل پردیش پولیس ہے ان کی ایک بانگ تھی کہ ان کی ویتن ویسنگتی کو دور کیا جائے لیکن وہ ویتن ویسنگتی کو دور کرنے کی بات تو دور ہے یہاں پر یہ نہیں پتا چل رہا کہ وہ جو ایک ہفتے کے بیچ میں جس کمیٹی نے اپنے ریپورٹ دے رہی تھی وہ ریپورٹ ہے کہاں پر اس ریپورٹ کا کیا بنا کہ ماجل پردیش پولیس کے جوان جو لگاتار ہمارے ساتھ میل پر جڑے ہوئے ہیں لگاتار یہاں پر اپنے سیواؤں کے بارے میں لکھ رہے ہیں سیواؤں کے بارے میں ہمیں افغد کروا رہے ہیں اور اپنے ڈیمانڈ کے بارے میں افغد کروا رہے ہیں ان سب لوگوں کو بھی یہ پتا ہونا چاہے کہ ہم یہ پڑ رہے ہیں اور یہ بھی آپ لوگوں کو آشواشن دیتے ہیں کہ ہم بھی سرکار کے ساتھ اس کے بارے میں لگاتار بات کر رہے ہیں بڑا پرشن یہ رہتا ہے کہ سرکار کیا اپنے ہی جوانوں کو بھول گئی ہے کیا وہ جو کونسٹیبل کی ویتنوی سنگتی ہے اسے ہی بھول گئی ہے ایسا نہیں لگتا لیکن ہاں یہاں پر ایک دم سے ساری چیزوں سے دھیان ہٹ کر پہنچ چکا ہے صرف اور صرف کوویڈ کے اوپر جان رہی تو جہان ہے تو امید کرتے ہیں جان بھی بچے گی جہان بھی بچے گا اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جتنے سمجھ سے آئے ہیں تو یہ ماجل پردیش کی جہرام سرکار اسے بھی دور کرنے کا پریاز کرے گی اس کے بعد ایک عجب اور گجب آپ لوگوں کو ایک خبر سناتے ہیں یہ آپ اسے میڈیکل سائنس میں ایک ریولیوشن کہیں گے اور عام جگہ پر آپ لوگوں کو اس کو کہیں گے تو اسے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا کہاں ہوا اور کیسے ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں کو بتا دیں اگر آپ لوگوں نے کل بھی دیکھا ہوں تو اب انسان کے اندر سور کا جو دل ہے وہ دھڑک سکتا ہے کیسے کیا وہ آپ کو بتاتے ہیں چھوٹی سی ریپورٹ ہے جو ہمارے پاس یہاں پر ہے جو ہم نے آج صبح ہی پڑی تھی تو آپ لوگوں تک بھی پہنچانے کے لیے ہم لوگوں نے یہاں پر رکھی ہے تو امریکی ڈکٹروں نے ایک کارنامہ کر دکھایا ہے انہوں نے دنوں میں پہلی دفعہ ایک سور کا دل انسان میں لگانے میں کامیابی حاصل کی ہے سرجنوں نے آٹھ گھنٹے تک جٹل آپریشن کے بعد 57 ورشے جو ڈیویڈ بینٹ ہیں اور ایک جنیٹیکل موڈیفائیڈ سور کا ردے ان پر پرتیار اپیت کرنے میں سفلتا پائی ہے زیادہ ڈیٹیل اس پر نہیں دے گیا آپ شاید اتنا انٹرسٹیڈ ہو نہ ہوں لیکن ایک ڈیٹیل ڈیپورٹ بنائیں گے اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں آپ کمنٹس میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اسے سننا چاہتے ہیں پرشن یہ رہتا ہے کہ اگر یہ سفل ہوتا ہے اور کسی بھی پرکار کا اس کا اہم لوگوں کو کوئی ریپرکرشن دیکھنے کو نہیں ملتے تو اس کا بڑا مطلب بھی یہ رہتا ہے کہ انسان کے پاس اب اور اپشن یہاں پر رہے گی دل کے جن کو مریض ہیں ان لوگوں کے پاس اور اپشن رہے گی اور شاید علاج بھی اس کے بعد سستہ ہو حالانکہ امریکہ میں یہ شروع ہوا ہے پہلی بار ہوا ہے ناممکر کو ممکن امریکی وگیانی کو نکر کے دکھایا ہے پرنتو بھارت میں کب تک پہنچتا ہے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں الگ بات ہے آٹھ گھنٹے کا آپریشن تھا اگلی بات کریں اور اگلی بات ہم لوگ یہاں پر کریں گے جو آنے والے مکرسکرانتی کا سنان ہے مکرسکرانتی کے سنان کی بات کریں تو کافی زیادہ لوگ ہر کی پوڑی کی اور جاتے ہیں ہر کی پوڑی ہری دوار میں ہے اور وہاں پر ایسا مانا جاتا ہے کہ وہاں پر سنان کرنے سے جو آپ کو پاونتہ تو ملتی ہے آشیروات تو ملتا ہی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاپ بھی دھول جاتے ہیں لیکن اس بار آپ ہری دوار میں کرونا کے بڑھتے سنکرمنوں کو دیکھ کر اپنے پاپ دونے نہیں جا پائیں گے اتراکھنڈ میں پہلے چناف کو لے کر بھیڑ نینترن پرشاشک کے لئے ایک چنوٹی بنا ہوا ہے اور ایسے میں چودہ جنوری کو مکرسکرانتی کے دن گنگا گھاٹ میں جو شردالوں کی بھیڑ امرتی ہے اس میں ستھتی کو لے کر اس ستھتی کو دیکھتی ہوئے پرشاشن نے اس بار گنگا سنان پر روک لگانے کا فیصلہ کیا ہے جنپد میں لگاتار وہاں پر کرونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں اور مکرسکرانتی کے افسر پر ہونے والے گنگا سنان تک اب جو گنگا سنان ہے وہاں پر روک لگا دی گئی ہے آپ کو پہلے ہی بتا دے کہ ہزاروں کے ہزاروں نمبروں میں ہزاروں کے سنکھیا میں یہاں پر لوگ پہنچتے ہیں اور وہاں پر اپنا یہ جو سنان کرنے کا پریاز کرتے ہیں یا ایسے ہی ماشل پردیش میں تتہ پانی ہے یا اور کوئی جگہ ہے تو ہم یہ نہیں کہیں کہ آپ اپنی آستہ کے اوپر آستہ کو یہاں پر بھول جائے آستہ کا جو فولو نہ کرے لیکن یہ ضرور کہیں گے سرکشت رہے ہر ادوار ناکیول جو وہاں اترا کھنڈ ہے یا اتر پردیش ہے یا ہماشل پردیش یہاں کے لوگ پہنچتے ہیں حالانکہ تین سٹیٹس میں نے ایسی بول دی اور اس سے بھی زیادہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں لیکن یہاں پر بہت سے لوگ پہنچتے ہیں تو اپنے آپ کو سرکشت رکھیں آپ کو نہیں پتا کہ کسی اومکرون کا ویرینٹ ہو سکتا ہے اور کیا اس کا شریر اسے اٹھا سکتا ہے اور آپ کا اٹھا پائے یا نہیں اٹھا پائے سٹریم کو ضرور شیئر کرتے تو بہت بڑے رہت نہیں کرتے ہیں سلسلی دیکھنی ہے تو اس کے لئے کچھ کر نہیں سکتے بہرحال اگلی خبر کی اور آپ کو لے کر جاتے ہیں تو اگلی خبر ہمارے بیچ میں جو ہے وہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ آنے والے سمیں میں جو اس سمیں پر اومکرون ہے یا پھر کوویڈ کے کوئی بھی ویرینٹ ہے اس سے خود کو سرکشت رکھنے کے لئے کیول ایک ہی اپائے ہے اور وہ اپائے ہے شوشل ڈسٹینسنگ اور یہ ماسک ماسک کا وشش پہن کر رکھیں اور جتنا زیادہ ہو سکے لوگوں سے شوشل ڈسٹینسنگ بنا کر رکھیں جو لینٹ میں ہے اس میں شوشل ڈسٹینسنگ بنتی ہے ہردے میں کوئی آپ کا پرشن ہے تو اسے لینا چاہیں گے آنگنواری بند ہے یا نہیں جب پڑھائی کی جتنے بھی جگہ ہیں وہ ساری بند ہے جگدیش راہو جی جیسے کہہ رہے ہیں اومید ہے کہ چودہ تاریخ کے بعد ٹورسٹ بند نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی کوبیٹ کی دونوں ڈوز جن کو لگی ہوگی وہ ریجسٹر کر کے آپ آئیں گے آپ سمجھ رہے اس بات کو اور گوڈ ماننگ سر کیا لوگ ڈاؤن تو نہیں لگ رہا لوگ ڈاؤن لگنے کا بھی کوئی اوچھت ہے ہماری سرکار کے پاس نہیں ہے کہ لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے بہرحال آپ اگر اس سٹریم کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں اور شیئر بھی عوشہ کریں اور اسی کے ساتھ ماسک عوشہ پینک کر رکھیں لائیو ٹیمی ٹی وی کے لئے سیدھے جلنسٹ عجی بھاٹی جی کے ساتھ مکلے برکش پتی اور بیک ہند پر مشاہل فرود دی جائے ہیں